اسلام علیکم ایویرون اس میں آئیشہ ایبراہیم سوشیلوجیکل کانسپٹ کی سیریز میں آج ہم نے لیکچوری ڈسکس کرنا ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے نورمز اور ویلیوز کو تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نورمز کیا ہوتی ہیں نورمز سمپلی کیا ہے سوشلی ایکسپٹڈ بیہیویر یعنی کہ آپ کا وہ بیہیویر جو کہ سوسائیٹی ایکسپٹ کرتی ہے قبول کرتی ہے اس کو ہم نورمز بولتے ہیں نہ صرف آپ کے بیہیویر کو ایکسپٹ کرتی ہے یعنی قبول کرتی ہے بلکہ آپ سے ایکسپٹ بھی کر رہی ہوتی ہے یعنی ایک پائٹکولر سٹریشن ہے اس میں آپ کو پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے کس طرح سے پیش آنا ہے کیا بیہیویر شو کرنا ہے تو یعنی آپ سے پہلے ہی ایک ایکسپٹیشن ہوتی ہے سوسائیٹی کی اور آپ جب اس ایکسپٹیشن پر پورا ہوترتے ہو تب آپ کے بیہیویر کو ایکسپٹیبل مانا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ نورمز ہوتی ہیں یہ انڈریٹن رولز ہوتے ہیں بیہیویر کے یہ وہ رولز ہوتے ہیں وہ ریگولیشن ہوتی ہیں وہ ایکسپٹیشن ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم نے کسی بھی سوشل سیچویشن میں کس طرح سے بیہیویر کرنا ہے کیسے رہنا ہے یہ سب چیزیں جو ہمیں نورمز بتاتی ہیں یہ بیسک گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اور یہ جو نورمز ہیں یہ ہماری سوسائیٹی کی سٹیبلیٹی اور سٹرکچر کو بنانے میں بہت اہم گردار ادا کرتے ہیں نورمز کی اگر ہم ایکزامپلز کی بات کریں تو فور ایکزامپل آپ کسی جنازے پہ جاتے ہو تو وہاں آپ لوگ آپ سے کیا ایکسپٹ کرے کہ آپ کا بیہیویر کیا ہوگا غم زیادہ یعنی آپ سیڈ ہوگے آپ آ کے تازیت وغیرہ کر رہے ہوگے تو یہ لوگ آپ سے ایکسپٹ کر رہے ہیں آپ وہی بیہیویر شوک کر رہے ہو تو یہ بیہیویر آپ کو ایکسپٹیبل مانا جائے گا اگر کسی کے جنازے پہ آپ لال کپڑے پہن کے جا رہے ہو جا کے ہس رہے ہو تو آپ کا یہ بیہیویر ایکسپٹیبل نہیں مانا جائے گا آپ کو ڈیوینٹ کہا جائے گا اسی طرح آپ نے شادی پہ جانا ہے آپ نے کیسے کپڑے پہننے ہے جلری پہننی ہوتی ہے آپ نے تیار شہاروں کے جانا ہوتا ہے تو یہ ہماری نومز ہیں ایک پائٹیکولر سیچویشن میں ہم نے کس طرح سے خود کو اپیئر کرنا ہے کیسا بیہیویر شو کرنا ہے یہ سب چیزیں جو ہمیں نومز بتاتی ہیں اس کے علاوہ ہم نے جب کسی سے ملنا ہے تو ہاتھ ملانا ہے یہ بھی ایک نوم ہے جب ہم نے کوئی غلطی کی ہے کسی بڑے سے بتمیزی کی ہے تو ہم نے اس کو سوری بولنا ہے یہ بھی ایک نوم ہے جب کوئی بڑا بات کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ بیچ میں نہیں بولتے یہ بھی ایک نوم ہے اس کے علاوہ کسی کے گھر جانے سے پہلے ہم نے دور نوک کرنا ہوتا ہے اور جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہم نے اس کی بات نہیں کاٹنی اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جب ہم کھانا کھا رہے ہو تو جب ہمارے موں میں کھانا ہو تب ہم نے بولنا نہیں ہے یہ ساری جو ہیں یہ بیسک نومز ہیں جب ہم نے کسی ریلیجرس پلیس میں انٹر ہونا جیسے مسجد ہو گئی موسک میں غیرہ تب ہم نے جو ہیں وہ جوتیں باہر اتار کے جانے ہیں اور ہم نے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے تو اس طرح کی بے شمار نومز آپ کو آپ کی سوسائیٹی میں مل جائیں گی تو نومز بسیکلی کیا ہیں آپ کا وہ بیہیوئر ہے جو کہ سوسائیٹی آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کس سچویشن میں کیسا بیہیوئر شو کرنا ہے آپ نے خود کو کس طرح سے اپیئر کرنا ہے اور پھر آپ کا وہ بیہیوئر ایکسپٹیبل مانا چاہتا ہے اگر آپ اس کو فالو کرتے ہو تو ایک اور ایکسامپل لیتے ہیں فار ایکسامپل تین چار لوگ جائیں گلی مخلے کے بڑے کھڑے ہیں آپ پاس سے گزرتے ہو آپ سے ایکسپیک کریں گے کہ آپ ان کو سلام کرو گے اگر آپ ان کو سلام نہیں کرتے تو یہ بیہیوئر ایکسپٹیبل نہیں مانا جائے گا آپ کو بتتمیز یا ڈیوینٹ کہا جائے گا کہ یہ بڑوں کا عدب نہیں کرتا اس نے جو ہیں اگنور کر کے چلا گیا ٹھیک ہے تو یہ چیز غلط کنسیڈر کی جائے گی کیونکہ ہماری سوسائیٹی کی نوم کیا ہے کہ ہم نے جب بھی بڑوں کو دیکھنا ہے ان کا احترام کرنا ہے ان کو سلام کرنا ہے تو یہ ایک نوم ہے اس طرح بے تہاشا نومز آپ کو آپ کی سوسائیٹی میں مل جائیں گی تو یہ سمپلی نومز ہے ایکچلی میں بہت ساری تھیریلز میں نومز اور ویلیوز وغیرہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہوں تو کچھ سٹوڈنٹس کو کنفیوزن ہو رہی ہوتی ہے تو اپنا ان چیزوں کا بیسک سوسیالوجی کا ان ٹرمز کا کونسیپٹ کلیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ انہی وائٹس انہی ٹرمز کی بیس میں ہم آگے تھیریز وغیرہ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ انٹرویوز کے ساتھ ساتھ جو ہیں آپ سے ایکزیمز وغیرہ میں بھی پوچھی جاتی ہیں اوکے نیکسٹ ہے ویلیوز ویلیوز جو ہیں یہ بیسکلی پرنسپلز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے یہ آپ کی پرسنل سٹینڈرز ہوتے ہیں جن چیزوں کو آپ پریورٹی دیتے ہو جن چیزوں کو آپ اہم سمجھتے ہو جو آپ کے لئے ویلیویبل ہوتی ہیں ایکچلی وہی آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں جو نومز تھیں وہ سوسائیٹی کے لیول پہ ہوتی ہیں جبکہ جو ویلیوز ہیں یہ انڈویزیل لیول پہ ہوتی ہے یہ ہماری پرسنل چوئیس ہوتی ہے ہم اپنی لائکس، ڈس لائکس، پرسپیکٹیو ججمنٹ وغیرہ کی بیس پر جو ہیں ویلیوز کو بناتے ہیں تو اس سے جو ہے ویلیوز بیسکلی ہماری ایک پرسنالیٹی کو بھی شیپ کری ہوتی ہے ہمارے ایٹسٹیوٹ کو شو کری ہوتی ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسک فاؤنڈیشن ہے کسی بھی شخص کی پرسنالیٹی کو سمجھنا ہو بھییویئر کو انڈسٹین کرنا ہو اس کے پرسپشن اور ایٹسٹیوٹ کو دیکھنا ہو تو ہم اس کی ویلیوز کو دیکھتے ہیں یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے ویلیو اس کے علاوہ جو ہے ویلیو کو سیمپل ورڈز ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹینجیبل کالیٹیز ہیں انٹینجیبل وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے تو یہ انٹینجیبل کالیٹیز ہیں یعنی کہ ایسی کالیٹیز ہیں جن کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے یا یہ وہ بیلیف ہیں جو کہ کسی بھی سوسائیٹی میں ایکسپٹیبل مانے چاہتے ہیں ویلیوز ڈیفرنٹ طرح کی ہو سکتی ہیں آپ نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے یہ ویلیو ہے آپ نے حرام نہیں کھانا یہ ایک ویلیو ہے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا آپ نے کوئی غلط کام نہیں کرنا آپ نے کسی بڑے سبت تمیزیں نہیں کرنی آپ نے اپنے ٹیچرز کو رسپیکٹ کرنا ہے یہ ساری جو ہیں یہ ویلیوز ہیں یہ ہماری پرسنل چوائسیز ہوتی ہیں یہ ہمارے مطلب ہم خود اپنی ویلیوز کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اب ایک انسان جو ہے فار ایکزمبل وہ بہت زیادہ ریلیجیس ہے وہ پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے وہ آنیسٹ بھی ہے لیکن وہ تھوڑا لیزی ہے وہ اپنے کاموں کو سیریس لی نہیں لیتا تھوڑا کیرلیس ہے تو یہ جو یہاں پہ اس کے نیگٹیو ویلیو آ جائے گی کہ وہ اپنے اس ایسپیکٹ پہ زیادہ فوکس نہیں کر رہا یعنی ویلیوز کوئی ایک طرح ہی نہیں ہوتی انسان میں مختلف طرح کی ویلیوز ہوتی ہیں کسی میں کوئی ویلیو کا انسر ڈومیننٹ ہوگا تو کسی میں کوئی ٹھیک ہے تو یہ ویری کر رہی ہوتی ہے پرسن ٹو پرسن اور جبکہ جو وہ ہوتی ہیں نومس ہوتی ہیں وہ ویری کر رہی ہوتی ہیں جیسے ہماری پاکستانی سوسائیٹی میں یا مسلم سوسائیٹی میں شراب پینہ حرام ہے شراب پینے سے منع کیا گیا ہے ہمیں لیکن امریکہ وغیرہ میں ٹونٹی آج کے بعد آپ درنک کر سکتے ہو تو یہ نومس ہیں جو کہ ویری کر رہی ہوتی ہیں اور ویریوز کیا ہیں یہ بیسیکلی وہ پرنسپلز ہیں جو کہ آپ کو ڈیسائیٹ کرنے میں ہلپ کرتے ہیں کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے اچھا ہے کیا برا ہے ٹھیک ہے تو ان کو ہم بولتے ہیں ویلیوز تو ان میں ڈیفرنس کیا ہے ایک تو یہ کہ جو نومز ہوتی ہیں وہ ایکچلی ہوتی ہیں سوسائیٹی کے لیول پر اور جو ویلیوز ہوتی ہیں وہ انڈویجنل کے اپنے پریفرنسز ہوتے ہیں اپنی پیر آڈیٹیز ہوتی ہیں وہ کس چیز کو ویلیو دیتا ہے اس کے نزدیک کیا چیز اہم ہے اور اس کے علاوہ کہ پنجاب کے لوگ جب وہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں تو یہ ان کے ایک ویلیو ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں ایک ویلیو ہے کریج ایک ویلیو ہے انٹیگریشن یعنی کہ اتحاد ایک ویلیو ہے تو یہ کچھ ویلیو کے ایکزمپل سے تو آج کا یہ لیکشئر آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ نومز کیا ہیں ویلیوز کیا ہیں نومز آپ کا وہ بیہیوئر ہے جو سوسائیٹی آپ سے ایکسپیکٹ بھی کرتی ہے اور آپ کا وہ بیہیوئر جب آپ اس پہ پورا اترتے ہو تو اس کو ایکسپٹیبل مانا جاتا ہے یعنی یہ آپ کو سوسائیٹی بتا رہی ہوتی ہے آپ نے کسی پائٹیکولر سیچویشن جیسے کہ شادی ہو گئی کسی کی ڈیتھ ہو گئی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوا کسی کے بیڈے ہو گئی تو آپ نے ان سپیشل یا اکیینز پہ یا اس پائٹیکولر سیچویشن میں کس طرح سے خود کو اپیئر کرنا ہے کیسا بیہیوئر شو کرنا ہے یہ سب چیزیں نومز میں آ جاتی ہیں جبکہ جو ویلیوز ہیں یہ انٹینجیبل قوالیٹیز ہوتی ہیں اور یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں یہ انڈویجیل کے اپنی چوائس ہوتی ہے جو کہ اس کو بتانے میں مدد کرتی ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے کیا اس کے لیے اچھا ہے کیا برا ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر سب آج کا لیکچر آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا تو سبسکرائب میرے چینل دو لائک کومنٹ اور شیئر دیس ویڈیو تینکیو سو مچ